اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویر صاحب سب لوگ کیسے ہیں مجھے امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو آج جو میں آپ کو ریسپی بتانے جاری ہوں وہ کوئی نئی ریسپی نہیں ہے آپ نے پہلے بھی بہت دفعہ دیکھی ہوگی لیکن فرق صرف یہ ہے کہ جس طریقے سے آج میں آپ کو بتاؤں گی وہ اتنا اتنی آسان ہے بنانا اس کو اتنا زیادہ آسان ہے کہ ایون جو چھوٹا بچہ ہے نا وہ بھی اس کو دیکھ کے تو کوپی کر لے گا اور وہ بھی اس کو بنا لے گا تو چلیں شروع کرتے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں اس کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے یہ چار میڈیم پیاز میں نے لیے ہیں اور لے کے میڈیم سے تھوڑے بڑے سائز کے تھے چار پیاز میں نے کٹے ہیں اس کے بعد یہ لسن ادھرک پیسٹ ہے یہ فل ٹیبل سپون ہے ایک اس کے بعد یہ ٹماتر ہیں یہ تقریباً چار ہیں میڈیم سائز کے تین سبز مرچے ہیں یہ دہی ہے تقریباً تین ٹیبل سپون اور اس کے بعد یہ بریانی مسالہ ہے چکن بریانی کا یہ مسالہ ہے اور چکن جو ہے وہ ہمیں اس کے لیے چاہیے تقریباً ایک کیجی میرا فروزن تھا تو اس کو میں نے ذرا ڈی فروسٹ ہونے کے لیے رکھا تو چلیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہے میں نے ایک پین لیا ہے یہ دیکھیں اور پین لے کے اس کے اندر میں نے گی ڈال دیا ہے جو کہ گرم ہو رہا ہے تو چلیں اس کے اندر جو ہے ہاں میں سکت پیاز شامل کر دیتے ہیں اور جو پیاز ہے اس کو ہم کک کریں گے تقریباً اس وقت تک جب تک کہ یہ تھوڑا کلر اس کا چینج نہ ہو جائے تو ہیٹ میں نے بلکل لو رکھی بھی تھی جس کو اب میں نے تھوڑا تیز کر دیا ہے تو اس کو اچھی طریقے سے ہم ابھی مکس کرتے ہیں اور جیسے ہی اس کا کلر چینج ہوگا تو اس کے اندر ہم لسن ادھرک کا پیس شامل کریں گے تو یہ دیکھیں اس کو تقریباً تین چار منٹ ہو گئے ہیں اور اس کا کلر بھی یہ تھوڑا تھوڑا سا چینج ہونا شروع ہو گیا آپ دیکھ رہے ہوں کہ لائٹ لائٹ سا یلوش جو ہے شیڈ آ رہا ہے اس پہ تو اس وقت جو ہے ہم اس کے اندر یہ لسن ادھرک کا پیسٹ ہم نے جو رکھاوا سائٹ پہ یہ اس کے اندر شامل کر دیتے ہیں اس کو اچھے سے مکس کر دیتے ہیں یہ ہمیں تین چار منٹ ہو چکے میں اس کے ادھرک لسن ادھرک ڈالے ہوئے اس وقت جو ہے ہم اس کے اندر یہ دو سبز مرچیں یہ میں نے بعد میں مسالہ جو ہے اس کو گرائنڈ کرنا ہے تو اس لیے جو ہے میں یہ سابت ہی رہا لیتی ہوں یہاں پہ اور اس کے ساتھ ہی جو ہے میں اس کے اندر ٹماٹر ڈال دیتی ہوں یہ جو میں نے سائٹ پہ رکھے میں اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں ویور سے اس وقت جو ہے مجھے تین چار منٹ ہو گئے میں ٹماٹر ڈال لے ہوئے اور یہ نرم ہونا شروع ہو گئے ہیں اور جو پیاز ہے یہ بھی نرم ہونا شروع ہو گیا تو اس کے اندر جو ہے میں ایک کپ پانی کا بھرکے ڈال دیتی ہوں تاکہ یہ اچھی طرح سے گھل جائیں اور پھر میں اس کو جو ہے وہ میش کر لوں تو اس وقت جو میرے پاس پڑا ورد ہی میں اس کے اندر شامل کر دیتی ہوں اور اب ہم اس کو جو ہے جب تک اس کا پانی خشک ہوتا ہے تب تک چھوڑیں گے جیسے ہی پانی خشک ہوگا تو ہم مسالہ اس کا جو ہے وہ ہینڈ بلینڈر کی ساتھ یا پھر جو اگر آپ کے پاس چوپر ہے تو اس کے مدد سے آپ جو ہے اس کو چوپ کر لیں اور پھر ہم اس کا فردر میں آپ کو پروسس بتاتی ہوں تو یہ دیکھیں ہمارا پانی خشک ہو گیا اس کے اندر اور یہ میں نے ہینڈ بلینڈر یہ میں نے لے لیا ہے تو اس کی مدد سے جو ہے میں اس کا مسالہ کتنا بھی رہی ہے سارا بلینڈ کرنوں گی اب چوپ کرنوں گی اس کو تو چوپ کرنے کے بعد پھر میں آپ کو لکھاتی ہوں کہ نیکس ٹیپ کیا ہے تو یہ دیکھیں ویورس اس وقت جو ہمارا مسالہ یہ میں نے گرائنڈ کر لیا اس کے ساتھ چوپر کے ساتھ تو اس کے اندر اب جو ہے میں نے بریانی مسالہ ڈال لیا ہے بریانی مسالے کا میں نے ایک پورا پیکٹ اس کے اندر ڈالا ہے آپ کو میں دکھاتی چلوں کہ یہ ہے نیشنل چکن بریانی آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں جیرے لیے سکتے ہیں اور بھی جتنی مختلف قسم کے آپ ہیں جو بھی آپ پسند کرتی ہیں آپ وہ لے سکتے ہیں لیکن بتانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ یہ چکن بریانی مسالہ ہے تو اس کے ساتھ مطلب بریانی تریاد کرنا بہت ایزی ہو جاتا ہے میں نے یہ پورا پیکٹ اس وقت لے لیا ہے اس کے اندر دو پیکٹ ہوتی ہیں میں نے ایک لیا ہے تو وہ پورا میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی جو ہے میں چکن وہ اس کے اندر اب ایڈ کر دوں گی یہ میں نے چکن دھویا تھا وہ ساری ڈی فروسٹ کیا اور ڈی فروسٹ کر کے یہ لیدہ لیدہ ہو گیا اب سارا تو یہ میں اس کے اندر ایڈ کر دیتی ہوں اور اس کو ہم کک کرتے ہیں یہ تھوڑا سا اور ڈرائی ہوگا چکن بھی تھوڑا پانی چھوڑے گا تو اس کے بعد جو ہے یہ ڈرائی ہوگا پھر اس کے بعد ہم اس کو بھون لیں گے تو یہ دیکھیں یہ تقریبا اب گی چھوڑنا شروع ہو گیا تھوڑا تھوڑا اس کے اندر جو پانی وغیر ہے تھا وہ کشکونا شروع ہو گیا تو چلے ہم نیکس تیاری کرتے ہیں یہ ایک طرف میں نے دوسری طرف جو ہے میں نے رکھ دیا ہے اوبلنے کے لیے پانی یہ بڑی ایک پتیلی لے کے تو اس میں تقریبا پتیلی کا one third ہے جو میں نے پانی ڈالا ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ ہم ایک ٹیبل سپون یہ سالٹ ڈال دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی جو ہے میں اس کے اندر ڈالوں گی تین چار کترے آئل کے تاکہ یہ جو چاول جب ہم اس میں ڈالیں گے تو جڑے نا اگر آپ اس میں یہ نہیں ڈالیں گے تو پھر آپ کے جو چاول ہیں یہ آپس میں جڑ جائیں گے تو اس لیے بیٹر ہوتا ہے کہ اگر آپ جب وائل کرنے لگیں تو اس میں ایک چھوٹی ٹی سپون جو ہے گھی کی یا آئل کی آپ ڈال دیں تو اس سے چاول جو ہے وہ کلے کلے اور لگ لگ رکھتے ہیں تو ساتھ ہی میں نے یہ تین تین کپ جو یہ والا کپ ہے میرا تقریباً ایک پاؤ کا کپ ہے یہ میں آپ کو دکھا دوں اس کے اندر تقریباً یہ ایک پاؤ کی قریب چاول آتی ہیں یہ تین کپ چاول کی ہیں جو میں نے لے کے تو بھگو دیئے ہیں تو چلیں اب بھی پانی کو بائل آتا ہے اور جب یہ پانی ادھر سے جب یہ مسالے کے اندر سے پانی کشک ہوتا ہے تو پھر ہم اس کو اب بھوننا شروع کریں گے دو تین منٹ میں تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں نیکسٹ تو یہ دیکھیں اس کے اندر سے پانی کشک ہو گیا ہے وہاں بلکل اور اس نے اب گی چھوڑ دیا تو اس کو ہم بھوننیں گے تقریباً دس منٹ کے لیے چکم کو اچھی طریقے سے ہم بھونن لیں گے تو اس کے ساتھ ہی یہ دیکھیں تو ہمارا پانی ہے یہ بھی بائل ہونا شروع ہو گیا ہے تو اس کے اندر جو ہے ہم اب چاول ڈال لیتے ہیں اور اب ہم میں اس کو اچھے طریقے سے ایک دفعہ ہلا دیتی ہوں کیونکہ اگر ہم اس کو ہلائیں گے نہیں تو یہ جہاں پڑے ہیں جھوڑ جائیں گے آپس میں تو اس لیے جب بھی آپ ڈالنے چاول کو یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کو آپ نے چاول ڈالنے کے بعد ایک دفعہ ضرور اچھے طریقے سے ہلانا ہے پھر اس کے بعد آپ نے اس کو زیادہ نہیں ہلانا تو اب ہم اس کو تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے بائل ہونے دیتی ہیں اچھے طریقے سے اور پھر اس کو ہم چیک کریں گے تقریباً پانچ منٹ کے بعد اس کو چیک کریں گے اور ساتھ ہی ہم جو ہے یہ اب چکن کو یہ بھون رہے ہیں ہم یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں اس نے گی چھوڑ دیا مکمل طور پر یہ بھون چکا ہوا ہے تو ہمارا جو چکن ہے اس کے نیچے میں اب آگ بند کر دیتی ہوں تو میں ویٹ کرتی ہوں کہ میرے چاول بھی اچھے طریقے سے بائل ہو جائیں تو پھر میں آپ کو نیکسٹ بتاتی ہوں یہ میں نے آگ بند کر دیا اس کے نیچے اب اور ادھر ہمارے جو چاول ہیں یہ بائل ہو رہے ہیں بس اس کو تقریباً تین منٹ کے قریب اور لگیں گے تو اس کے بعد پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں ویورس اس سکت جو ہمارے چاول ہیں یہ بلکل گل چکے میں میں اگر آپ کو یہ دکھا دوں تو یہ ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ تین اس سے چاول گل جائے اور تقریباً ایک حصہ کچھا رہ جائے اگر آپ اس کو ہاتھ کی مدد سے دبائیں تو یہ تھوڑا سا دب بھی جائے تو یہ اس طرح کی ہو گئے ہیں اس کو جو ہے اب ہم اتار لیتے ہیں اتار کے میں اس کے اندر سے پانی نکال دیتی ہوں اور پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ نیکسٹ ہم نے کیا کرنا تو میں آگ بند کرتی ہوں تو یہ دیکھیں ویورس میں نے جو ہے چاول نکال لی اب اس میں سے اگر آپ کو میں دکھاؤں تو جو میں آپ کو کہا رہی تھی کہ تین اس سے گل جانا چاہیے تو یہ دیکھیں جب ہم اس کو کریں گے تو یہ اس طرح کر کے بلکل ٹوٹ جائے گا اور پچک جائے گا تو اس کو اب ہم نے کیا کرنا ہے نیکسٹ ہمارا پروسس یہ ہے کہ ہم نے جو ہے اس میں سے آدھے چاول جو ہے اس میں آپ نے ڈال دینے ہیں پیندے میں اور اس کے بعد اس کو جو ہے ہم نے اس طرح ایک اس کی لیئر بنا دینے ہیں اب دوسری طرف میرے پاس یہ پڑا ہوا ہے چکن جو کہ ہم نے ابھی بنایا ہے تو اس کو جو ہے اب میں ڈالوں گی اس کے اوپر تو اس طرح کر کے جتنا بھی مسال ہے یہ سارا یہ ہم اس کے ادھر ڈال دیں گے اس کے اوپر تو یہ دیکھیں اس کے اوپر جتنا مسالہ تھا میں نے بنایا ہوا وہ میں نے سارا ڈال لیا ہے تو اس کے اوپر جو ہے ہم چاول کے لیے ڈالتے ہیں تو یہ جو بکایا چاول تھے کچھ ہم نے نیچے ڈال دیا تھے پیندے میں اور جو بکایا تھے یہ میں نے اس کے اوپر ڈال گیا ہے سارے اور اس کو یہاں سے میں اس کو پھیلا دوں گے تاکہ یہ جو بریانی ہے یہ پوری مسالہ جو ہے یہ کبر ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے اب ہم اس کے اوپر ڈھکن لگا دیتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے اس کو بند کر دیا ڈھکن اس کا اور میں نے جو ہے اس وقت اس کے نیچے آگ جو ہے وہ سلو کر دیا بلکل تاکہ نیچے سے یہ جلینا اور اس کے نیچے ہم نے یہ ایک تباہ جو ہے وہ رکھ دیا ہے تو اب ہم اس کو جو ہے وہ دس سے پندرہ منٹ کے لیے دم لگائیں گے اور پھر دس سے پندرہ منٹ کے بعد جو ہے ہم اس کو اوپن کریں گے اور اوپن کر کے تو ہم اس کو مکس کریں گے تو یہ جو ہے بہت ہی زیادہ آسان طریقہ ہے بریانی بنانے کا انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں اور پھر آپ مجھے بتائیں کہ مطلب آپ کو یہ کیسا لگا تو چلیں اس وقت جو ہے ہم انتظار کرتے ہیں کہ اس قدم آجے اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں تو اس وقت جو ہے ہماری بریانی بلکل ریڈی ہو چکی ہوئی ہے اس کا مجھ ڈککن اٹھا کے سایڈ پر رکھتی ہو اور اس کو جو ہے اب ہم مکس کر رہتے ہیں اچھے طریقے سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اچھی بنی ہے یہ اور اس کو ہم بہت آرام آرام سے مکس کریں گے تاکہ چاول ٹوٹنا جائیں ہماری بلکل ریڈی ہو چکی ہوئی ہے تو یہ دیکھیں یہ اچھے طریقے سے مکس ہو گئی ہے تو اب بس ہم اس کی پلیٹنگ کرتے ہیں اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں میں نے اس کی پلیٹنگ کر لی ہے بریانی کے ساتھ میں نے یہ دہی کا رائتہ بنایا اور اس کے ساتھ تھوڑا سا میں نے سیلڈ بنایا ہے تو یہ دیکھیں آپ کتنی اس کی اچھی شکل بنی ہے اور یہ بہت ہی لزیز بنی ہے اور اس کا بنانے کا طریقہ جو میں نے آپ کو بتایا وہ بھی بہت ہی آسان ہے آپ بلکل آرام سے اس کو بنا سکتے ہیں اور اس میں کوئی بھی نہیں ہے کہ آپ کو انگریڈینٹس اتنے زیادہ چاہیے ہیں یا آپ ادھر ادھر بھاگیں انگریڈینٹس کے لیے یا مسالہ جاتا آپ بھی کٹھی کرتی پھریں تو یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے بریانی بنانے کا پلیز اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ